دوستو نمشکار لیٹس کریک یو پی اگزامز میں آپ کا سواگت ہے کل ویڈیو نہیں آپ آئے تھا چونکہ میں نے آپ کو صبح والے ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ میں اس میں جا رہا ہوں کہیں پر راستے میں ہوں تو راستے میں یہ ویڈیو بھی بن رہا ہے کل پہنچنے کے بعد پھر سے پروگرام جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ لائیو کلاسز اب شروع ہوں گی بہت جلد لائیو قوز شروع ہوگا شام کو اس ویڈیو میں تو کل پرسوں یہ ملپ دو تین دن میں یہ سٹارٹ ہو جائے گا چلیے آج کا دیکھ لیتے ہیں questions آپ لوگ options اپنے جو بھی صحیح آپ کو لگے اس کو دیتے جائیے سپریم کورٹ نے سروش چینلے نے پریہ ورن اور ون منترالے کو کب اور تاج کس سن میں یہ حادث دیا تھا کہ تاج محل کے شتر میں حرت شتر وکست کیا جائے تاج محل کو جو پردوشن سے نقصان ہو رہا تھا اس کے پرتی آگاہ کرتے ہوئے آدیس دیا کہ تاج محل کے شتر میں حرت شتر وکست کیا جائے تو اس کا اتر ہے بی ٹھیک ہے انیس سو چورانبے تاج محل کے آس پاس تمام رہسانی کمپنیوں کے کھل جانے کے کارن وائی پدوشن کی در بڑھ گئی جس سے وش ویراثت تاج محل کی دیواروں پر دھبے پڑھنے لگے اسے دیکھتے ہوئے اچھتم نیالے نے انیس سو چورانبے میں پریہ ورن اوم منترالے کو تاج محل کے آس پاس حرت شتر وکست کرنے کا نردیش دیا اور لیکھنی ہے محل کے تیل شودھن شالاؤں سے اترجت ایسو ٹو سلفر ڈائیکسائیڈ سے اتپن عمل ورشہ اس کے لاؤں نائٹروجن ڈائیکسائیڈ سے بھی عمل ورشہ ہوتی ہے تاج محل کے سوندر کو شتی پہنچا رہی ہے شرن ہو رہا تھا تاج محل کی دیواروں پر تو تاج محل پر عمل ورشہ سے جنیت ہانکارک پروپاو کو روکنے کے لیے بھارت سرکار دوارہ تاج ٹریپی جیم جون وکست کیا گیا ہے اس کے تحت سمارک کے چاروں طرف سرجن مانکو کا کڑائی سے پالن کیا جا رہا ہے کئی کمپنیاں اسی کرم میں بند بھی ہو گئیں کڑکی پردوشن کو سمات کرنے کے لیے دھیان دیجئے گا کڑکی پردوشن کی بات کر رہا ہے کس سمات کر جو اکثر ادیوگوں سے کارخانوس نکلتا ہے کے لیے نمنے میں سے کس یکتی دی準備 بھی ہو گئیں تمہار کے لیے بھی ہو گئے روی rig بھی ہو گئیCom了 اسے تحت سرکے کر رہا ہے کیونکی کڑائی سے I بھارٹ س sozial کر کر رہا ہے dough to learn glitch suis میں تiquerس میں انہوں کے لئے لیے تاٹی کر رہا ہے اس کا انہوں کا ترہاBen دیکھتے ہیں ب Community میience جانبر میں بہримیز ہو گئے بھارے 간ہ سرکار دیجئے دیجئے کارخانوس کی دیکھ 쫌ích اس کا T realised دو me Abu لوگ کرنے کے لئے پریوجschے جانے والےschٹ فیلٹر کو کیا کہتے ہیں بیک فیلٹر کہتے ہیں 50 مائکرومیٹر سے کم بیاس والے کڑکی پدارتوں کو دھیان دیجے گا 50 مائکرومیٹر سے کم بیاس والے کڑکی پدارتوں کو پر stoked کرنے کے لئے بیک فیٹر کا پیوک کیا جاتا ہے جبکہ 50 مائکرومیٹر سے جو بڑے آکار والے کڑکی پدارت ہیں ان کو falter کرنے کے لئے cyclone separator یا cyclone collector فیلٹر تثہ ویٹ سکربر نامک کرنوں کا پریوک کی آتا ہے تو پچاس میکرون سے کم رہے گا تو بیک فیلٹر پچاس میکرون سے جو میکرومیٹر سے الگ جو یا اوپر جو کڑ رہیں گے ان کے لیے سائیکلون کلیکٹر یا سائیکلون سپریٹر ویٹ سکربر ونجیو سرکھنپن نمیل لکھت میں سے کونسا اسرکاری سنگ یا انجیو ہے نون گرمنٹل آگنائیشن ہے کونسا سمرپت ہے تو ان سبھی کے بارے میں صبح والے ویڈیو میں آپ سے چرچک کر چکا ہوں آلریڈی تو بھارتی ونجیو بورڈ راشتی ونجیو کریا یوجنا یہ تو راشتی کا اکرم ہے جبکہ ڈبلو ڈبلو ایف یہ آسرکاری ہے گہر سرکاری یا آسرکاری انتر راشتی سنگٹھن ہے ڈبلو ڈبلو ایف ورڈ وائٹ فنڈ فار نیچر ورڈ وائٹ فنڈ فار نیچر بھارت کی ستھاپنا دیش کے انجیو ونجیو اور پریکٹک آوازوں کے سرکشن کو سنشت دیکھئے بھارت لکھنے کے مطلب کی ورڈ وائٹ فنڈ جو نیچر ہے فار نیچر ہے جو انتر راشتی گہر سرکاری سنگٹھن اس کی اس کا جو ایک سنٹر بھارت میں ہے اس کی بات ہے تو یہ بھی ورڈ وائٹ فنڈ فار نیچر کی ایک سنستہ ہے بھارت میں جو کھولی ہے وہ بھی گہر سرکاری ہوگی انجی ہوگی تو اس کی اس تھاپنا دیش کے ونجیو اور پریکٹک آوازوں کے سرکشن کو سنشت کرنے کے عدیش سے ستائیس نومبر انیس سنہتر کو ایک چیریٹیبل پبلک ٹرشٹ کے روپ میں ستھاپیت کیا گیا ہے اسے وشو ونجیو نیدی بھارت کے روپ میں جانا جاتا ہے جبکہ ورڈ وائٹ لائف فنڈ ایک انتر سرکاری سنستہ ہے جس کو کی اب ورڈ وائٹ فنڈ فار نیچر کہا جاتا ہے پہلے اس کا نام ورڈ وائٹ لائف فنڈ نام تھا اس کا جس کی اس تھاپنا ورس 1961 میں ہوئی اس کا پرتیق چن جو ہے جوائنٹ پانڈا ہے شویت فیفڑا کینسر یہ کس سے ہوتا ہے اسبیسٹس سے پیپر سے ٹیکسٹائل سے یا پھر سلکا سے آپ کا اتر مل گیا ہے تو ٹیکسٹائل سے جو اتر ارثات سی جنہوں نے آپشن سہی لکھا ہوگا ان کا رائٹ ہے جس نے سب سے پہلے لکھا چونکہ یہ ریکارڈڈ ویڈیو ہے لائف اس لئے میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں تو آپ لوگ سویم دیکھ لیجئے کس نے سب سے پہلے اتر دیا ٹیکسٹائل سے سویت فیفڑا کینسر ٹیکسٹائل کمپنیوں میں روئی کے چھوٹے چھوٹے تنتو مزدوروں کے فیفڑوں چلے جاتے ہیں جس سے کینسر ہوتا ہے اسی کو شویت فیفڑا کینسر کہتے ہیں جل سنگرہن کے سمبند میں وہاں کی شیطری بھاشانوسار کون سا یوں سمیلت نہیں ہے تو جل سنگرہن راجستان میں جو جل سنگرہن ہوتا ہے اس کو خادین بولتے ہیں بلکل صحیح ہے بیہار میں اہار بولتے ہیں یہ ایک بار میں بتا چکا ہوں ایک ریس کورس میں نے چلایا تھا آرو کے لیے 2017 والے آرو کے لیے اس میں میں نے بتایا تھا سارے جتنے بھی راج ہیں کہاں کیا کس کس نام چاہنا جاتا ہے کرناٹک میں کاندھی یہ غلط ہے کاندھی یہ پنجاب میں دوستوں کہا جاتا ہے اور تمیل نادو میں ایریس یہ سہی ہے تو سی والا جنہوں نے آپشن سہی کیا ہوگا وہ سہی ہے راجستان میں خادین بیہار میں اہار پنجاب میں کاندھی یا شاہ پور کاندھی تمیل نادو میں ایریس تو سی سمیلت نہیں ہے سمدر کا کتنا پرتشت کے دھیان دیجئے گا یہ پتھوی کے سمست جل کی بات نہیں کر رہا ہے یہ کہہ رہا ہے سمدر کا کتنا پرتشت جل پینے یوگ ہے تو سمدر کا جو پینے جل پینے یوگ ہے وہ ہے کتنا ہے 0.65% بہت لوگ 0% مار دیں گے 0.65% ٹیک سی اس کا اوتر ہے سمدر کا 0.65% جل لگ بھگ پینے یوگ ہے پتھوی کے 75% بھاگ پر جلی پاست کی تنتر کا وستار ہے اور تھا جل پائے جاتا ہے پرتوی پر ودمان جل منڈل کا لگ بھگ 96.5% بھاگ سمدری جل ہے جیسے برف میں برف کے روپ میں آنے روپوں پائے جاتا ہے ندی سوت جل سوتوں میں ساگروں میں چھارکتہ آدھیک ہونے کی وجہ سے پانی پینے یوگ نہیں ہوتا ہے سمدر کے پانی کو کھارے پن سے دیکھیں چھارکتہ کے اسطحان پر سمدر کے پانی کو کھارے پن سے مکت کرنے کی پرکریہ کو ڈی سیلینیشن کہتے ہیں پوچھا گیا ہے یہ ڈی سیلینیشن اچھا پرشنہ ہے بیو ڈی فائیب کیا ہے تو بائیو کیمکل آکسیجن ڈیمانڈ in 5 hours بائیو کیومکل آکسیجن ڈیمانڈ in 5 days in 5 months in 5 minutes بیو ڈی فائیب بیو ڈی کا مطلب جانتے ہیں بائیو کیومکل آکسیجن ڈیمانڈ ٹھیک ہے جس کو جتنا ادھیک آپ کسی کا اگر کسی ادھیکار کی ویکتی کا موح تکیر سے دبا دیں تو اس کو اکسیجن کے زیادہ ڈیمانڈ ہوگی ہے نا یہ ہوتا ہے جلاشے کے ساتھ طلابوں کے ساتھ اس میں جتنا ادھیک پڑشن ہوں گا اس کو اکسیجن کی اتنی explode جدہ ہوگی تو جس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اس کا مطلب اس کو دبائے گیا ہے یہاں پردوشن زیادہ ہے تو بیو ڈی جتنا جدہ ہوتا ہے جل کا اتنا اتنا ہی زیادہ اس کو tweeting کی اوشکتہ اس کا مطلب ہے کہ انسانوں نے اس کو دبا دیا ہے پردوشن سے ڈھگ دیا ہے پردوشن سے دبا دیا ہے تو بیوڈی فائیب کیا ہے بائی کومیکل آکسیجن ڈیمانڈ ان فائیب ڈیز بھی اس کا اتر ہوگا تو جنہوں نے بھی کیا ہوگا ان کا صحیح ہے ایک مانک ہے یہ جو جل پردوشن میں اپنے کی مکھی کئی ہے کاربنیک اپس اپ گھٹیت ہونے کے لیے جل نکائیوں میں گھلنشیل آکسیجن کا اپیو کرتے ہیں جس سے جل میں گھلنشیل آکسیجن کی ماترہ گھٹ جاتی ہے جب آکسیجن کی ماترہ گھڑ جاتی ہے تو اس کی مانگ بڑھ جائے گی بیوڈی کا ادھیک ہونا جل کے سنکرمیت ہونے کو درشاتا ہے ہم نے آپ کو بتایا جو اتا آکسیجن کی مانگ کا بڑھتے اپسشت کی ماترہ سے سیدھا سمبند ہوتا ہے اس مانگ کو جائے اور آسانیک آکسیجن ڈیمانڈ کہتے ہیں ہم بیمار ہیں بیوڈی آکسیجن کا معاپک ہے جہاں اچھ بیوڈی ہے وہاں نمی ڈیو ہوگا ارثات وہاں پر ڈیفیسینسی آف آکسیجن جو ہے جادہ سے جادہ ہوگا ٹھیک تو بیوڈی جتنا یادہ ہوگا ارثات وہاں پر ڈیمانڈ ہے آکسیجن کی بہت بہت زیادہ ارثات جب ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اس کا معلہ ڈیفیسینسی آف آکسیجن بہت یہ ڈیفیسینسی نہیں ہے کچھ اور لکھا ہے ٹھیک ہے اس کا فول فارم دیا نہیں ہے تو یہ آکسیجن ہی آپ سمجھئے جہاں بیوڈی جادہ ہوگی ارثات وہاں پر آکسیجن بہت کم ہے یہ ڈیفیسینسی نہیں ڈیفیسینسی تو جتنے یادہ رہے گی اتنا یادہ بیوڈی رہے گا تو انکروماتی سیدھا سمبند ہوگا اس میں یہ آکسیجن اس کو سمجھے آپ ڈی کو کاٹ دیجئے ٹھیک ہے بیوڈی جتنا زیادہ رہے گا اتنا ہی کم اس کا مطلب آکسیجن ہے اس سروت میں راشتی پاٹھ چرچہ کی روپ ریکھا 2000 جو جاری کی گئی تھی بھارت سرکار کے دوارہ اس میں پریہ اور اردھیان کو کس ککشا سموں میں ستھان دیا گیا یہ جو بی ایو کا ایکزام دینے آ رہے ہیں کھنڈ سکشا دیکھاری ان کے لیے بہت مہتپونڈ پرشن ہے تو اس کے انسار تیسری سے پانچویں ککشا کے جو سموں ہیں اس میں اس تھان دیا گیا ہے پریہ اور اردھیان کو تیسری سے پانچویں ککشا بھی اس کا اتر ہوگا تو بالکو کو کیا کب اور کیسے پڑھا جائے راشتی پاٹھ چرچہ کی روپ ریکہ 2000 انہی وشیوں پر دھیان دوارہ جاری کیا جاتا ہے کس کے دورہ راشتی سیکچک امسندھان اور پرشن پرشن دوارہ جاری کیا جاتا ہے پریہ اور اردھیان کو تیسری سے پانچویں ککشا سموں میں اس تھان دیا گیا ہے لندن دھومر پائے جاتا ہے لندن دھومر دیکھیں جب لندن دھومر پوچھ لیا تو آپ لوگ ڈشٹر ہو گیا یہ کیا پوچھ لیا یہ کچھ اور نہیں ہے پرکاش راسائنک دھوم ہے دوستو پرکاش راسائنک دھوم ہے ٹھیک ہے پرکاش کے اور دھومے کے جو پردوشن یکت دھوم ہوتا ہے ان کے ملنے سے جو پردوشن ہوتا ہے جو دھومر دکھتا ہے اس کو لندن دھومر یا پرکاش راسائنک دھوم کہتے ہیں تو یہ کب دکھتا ہے دراصل دوستو لندن دھومر اس کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ لندن میں انیس سو باون میں اس نے بہت کہر مچایا تھا کافیلوں کی جان چلی گئی تھی تو یہ شیط کال میں صوبہ کے سمیں اکثر آپ دیکھیں گے دلی میں اس طرح کی سمسیاں دیکھنے کو ملتی ہے تو شیط کال میں صوبہ کے سمیں یہ گھٹنا ہوتی ہے دھوئے میں دھومر جو ہوتا ہے یا جو کورا ہوتا ہے مل جاتا اس میں پرکاش کی بھومکہ آ جاتی ہے تو یہ ایک بہت بھینکر پردوشن کی استیتی پیدا ہوتی جسے ہی پرکاش رسانیک دھومر کہتے ہیں اسی کو لندن دھومر بھی کہتے ہیں اس کا نام ہی پڑ گیا لندن دھومر دہ گریٹ لندن دھومر شیط کالین موسم کی صوبہ کوہرے جیسا دکھنے والا وائی پردوشن لندن دھومر کہلاتا ہے پرکاش رسانیک دھومر کوہرہ وائی پردوشن کی ایک عوستہ ہے گاڑیوں اور اوڈیوگیک کارخانوں سے نکلے دھوئے میں اپس تھے نائٹروجن آکسائیڈ نائٹروجن ڈائی اکسائیڈ گیسیں سور کے پرکاش سے ہائیڈرو کاربن کے ساتھ ابکریا کر کے کئی سارے دھتی اک پردوشکوں کو جنم دیتی ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک ویڈیو میں پراتھمی پردوشک دھتی اک پردوشک سروتوں کے انسار بھی بھاجت ہوتے ہیں تو دھتی اک پردوشک کون کو نتپن ہوتے ہیں او جون پوچھتا ہے پرکاش رسائنک دھومر میں کیا کیا ہوتا ہے او جون فارمیلڈی ہائیڈ پین جس کو پراکسی ایسی ٹائل نائٹریٹ کہتے ہیں یہ سب ہی دھتی اک پردوشک اک اتپن ہوتے ہیں انہی دھتی اک پردوشکوں سے پرکاش رسائنک دھومر کورہ اتپن ہوتا ہے ارثات پرکاش رسائنک دھومر کورے میں یہ سب ہوتے ہیں یہاں پر یادتا یاد ادھک رہتا ہے وہاں پر بھی گرم پہستیتی ہوتا تھا تیج سور بکرن سے پرکاش رسائنک دھومر کورے کا نرمان ہوتا ہے اور اگر آپ نے لرننگ ایپ ابھی تک ڈاؤنلوڈ نہ کیا ہوا ان اکیڈمی لرننگ ایپ تو اس کو ڈاؤنلوڈ انسٹال کر لیں یہاں پر کوئی بھی بیش ہے کسی بھی ایڈوکیٹر کو آپ سرچ کریں گے کوئی ٹاپک سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا آپ آرام سے پڑھائی کر سکتے ہیں یا پھر چاہے تو سبسکیپشن لے کر پڑھائی کر سکتے ہیں سبسکیپشن آپ کو ایک مند سے لے کر دو سال تک کے اپلپ دیں ایک سال ایک مہینے سے لے کر آپ دو سال تک کا ایڈمیشن لے سکتے ہیں پرشل کا کچھ اس میں لگے گا جو بھی سبسکیپشن چارجز ہیں دے کر پڑھ سکتے ہیں ہمارا ریفرل کورڈ اگر آپ یوز کرتے ہیں ریفرل کورڈ ہے یوڈی ٹین میرا یہ یوز کرتے ہیں تو کسی بھی کورس میں آپ کو چھوٹ مل جائے گی ٹھیک ہے تو اس کو اوشحے اگر آپ کو جوائن کرنا ہے تو یوڈی ٹین ریفرل کورڈ اوشحے یوز کریے گا ٹھیک ہے نا تو بارہ مہینے کا کورس میں جیسے سات ہیار روپے آپ کا لگ رہا ہے تو چوبیس مہینے کورس میں اسی کورس میں اکیانوی سو روپے لگیں گے تو آپ کا دو ورش کا جو فی رہے گی وہ کم پڑ رہی ہے تو آپ چاہیں تو دو سال کے لیے سبسکرپشن لے سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں آرام سے تب تک آپ کا سیلیکشن بھی ہو جائے گا کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے تو یوڈی ٹین آپ یاد رکھے گا ریفرل کورڈ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی بہت بہت دھنیواد